اسلام علیکم آج بات کرتا ہے پاکستان میں پھر سے ٹی ایل پی گی اور ملک ادنان صاحب کے جنہوں کو یہ کہا جائے کہ جس شخص نے ایک سری لنکن کی سیالکورٹ واقعہ کے اندر جان بجانے کی کوشش کی یہ ایک اکھیلا شخص تھا جس نے جان بجانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بیچارہ بجا نہیں سکا کیونکہ وہ اکھیلا تھا اور کافی سارے لوگ تھے اسے مارنے کے لیکن اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اسٹیکر سے بعد اسٹارڈ ہوئی صفائی سے اسٹارڈ ہوئی کہ کوئی آرڈٹ بغیرہ ہوتا ہے فیکٹریوں کے اندر میں اندازہ لگا رہا ہوں کیونکہ قریب یہی ڈیٹ سی تو جیسے کمپنیوں فیکٹریز میں آرڈٹ بغیرہ ہوتے ہیں تو اس نے یہ کہا کہ بھئی آپ یہ صفائی کر دو مشینوں سے اسٹیکرز بغیرہ جو لگے ہوئے ہیں تو یہ اتار دو تو یہ کوئی بری بات نہیں تھی ظاہری سے بات ہے صفائی اچھی چیز ہوتی ہے تو اس بات پہ کوئی لے کے انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے توہین کیا اور اس بات کو لے کر انہوں نے پہلے ہی غصے میں تھے کیونکہ کچھ لوگ فارق کر دیئے گئے تھے اور ساتھ میں ایک غصہ وہ بھی تھا اور ڈیسیپلین کی وجہ سے بھی لوگوں کو غصہ تھا کہ ڈیسیپلین کرواتا ہے کام کرواتا ہے اس لحاظ سے لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا اور جن لوگوں نے یہ نعرے لگوائے جن لوگوں نے ان کو یہ سبق پڑھا ہے ان کو سزا کون دے گا ان کا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے کیونکہ اب ان لوگوں نے ایک پلین بنایا ہوا ہے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ فلان کے لوگ ہیں یہ فلان کے لوگ ہیں جبکہ نعرے کچھ لگوائے جا رہے ہیں باتیں کچھ ظاہر ہو رہی ہیں اور سب کچھ کچھ اور ہو رہا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں جس نے یہ نعرے لگائے ہیں وہ پی ٹی آئی کا ان تو نہیں ہو سکتا اور ٹی ایل پی والے اتنے شدت پسند ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر کہ اپنے سوا سب کو غلط سمجھتے ہیں اور جتنی فرقہ واریت کی آغ جو اس وقت پاکستان بلکہ یہ کہا جائے کہ ایشیا کے اندر پھیلا دی گئی ہے شاید ہی کہیں پہ ہوگی کسی ممالک میں کسی اور مذہب میں کیونکہ مذہب کے نام پہ ان لوگوں نے جو کھیل رچا رکھے ہیں اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنی باتوں سے یہ غلط ہے وہ صحیح ہے یہ صحیح ہے وہ غلط ہے یہ سارے چکر نے سب کو بگاڑ کے رکھا ہوئے اور اگر دیکھا جائے تو اللہ بھی ایک ہے نبی بھی ایک ہے رسول بھی ایک ہے قرآن بھی ایک ہے مذہب بھی مسلمان ہیں اسلام ہیں اس کے باوجود یہ ساری فرقہ واریت یہ ساری جو آگ پھیلی ہوئی ہے کس وجہ سے ہم یہ سمجھ نہیں آتی نعرہ ہی لوگوں نے بلکہ مسلمانوں نے ہم سب نے نعرے لگائے ہیں سب سے آلہ نبی ہمارا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم آلہ نہیں بنے ہیں اس کی سنت کو نہیں اپنایا ہم نے جو ہمیں حق ادا کرنا چاہیئے تھا وہ ہم نے نہیں کیا الڈا ہم دوسری چیزوں میں خسے ہو گئے ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ اگر سب سے آلہ نبی ہمارا تو ہمیں بھی چاہیئے اسی سنت پہ چلیں اسی طریقے پہ چلیں اس کے قدموں کے نشانات پہ چلیں یعنی کہ جو ہمارے لئے حکم کر کے گئے ہم وہ چلیں نہ کہ ہم ظلم اٹھائیں کسی کے اوپر اور اگر قانون کی بات کی جائے یہ دنیا کا کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لو دنیا کا میں کہہ رہا ہوں مسلمان نہیں دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا یا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ آپ قانون ہاتھ میں لو اور جہاں تک اگر ٹی ایل پی کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے غستاث بھی یہی ہے وہ اس لیے کہہ رہا ہوں اس وجوہات سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام عدالتی نظام یہ فوج پولیس یہ نظام فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا اور اگر یہ قانون یہ سب کچھ اس نے بنایا تھا تو ہمیں اس قانون کا احترام بھی کرنا پڑے گا وگر نہ جس طریقے سے ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اگر یہ سچے مسلمان ہوتے تو اس طریقے کی حرکت بھی نہ کرتے لیکن ان لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم کسی کے بھی نہیں ہیں ہم صرف اپنے بابوں کے جو انہوں نے بنا رکھے ہیں مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان مولویوں کے پاس جن کے پاس کچھ کرنے کو بھی نہیں ہے کوئی نوکری نہیں ہے کوئی روزگار کمانے کا طریقہ نہیں ہے پھر بھی ان لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ان لوگوں کے پاس اچھے موبائل اچھے مکانات یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ وہ جندے کا پیسہ ہے یہ غریبوں کا پیسہ ہے جن سے یہ آیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں اور اس وقت اگر اس دور کی میں بات کروں تو سب سے اچھا پیشہ یہ ہے کہ آپ کسی مسجد کے امام بن جاؤ بہت چندہ ملتا ہے اور کراچی میں تو لاکھوں کا ایک جمعے پہ چندہ جمع ہو جاتا ہے اور اس چندے کو استعمال کہاں ہوتا ہے نام جو استعمال ہوتا ہے وہ مسجد کا ہوتا ہے لیکن کھاتے ہی ہوتا ہے یہ میں تحمد نہیں لگا رہا یہ میں اپنے رائے دے رہا ہوں اور یہ کوئی بڑے آدمی نہیں ہے کہ ان کے خلاف ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے اگر یہ اتنی بڑی باتیں کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں اور یہ اجازت ہر کسی کو ہے بولنے کا اختیار ہر کسی کو ہے اور یہ کوئی ناؤذباللہ کوئی ایسی ہستی بھی نہیں ہے ایک عام آدمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کی اوقات یا یہ کہا جائے اگر اسکول کا ٹیچر ہے کالیج کا ٹیچر ہے یونیورسٹی کا ٹیچر ہے جتنا ان کا احترام ہے اس بندے کا بھی اتنا ہی احترام ہے باقی اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ان کی پوجہ کریں ان کے کہنے پہ کسی کو مار ڈالیں ان کے کہنے پہ جو آئے ہم وہ کریں ایسا ہرگز نہیں ہوگا قانون کا احترام بھی ہوگا اسلام پہ بھی چلیں گے لیکن جس طریقے سے یہ گنڈا کرتی ہے یہ ظلم ہے یہ کبھی نہیں کیا جائے گا ان سے رشتہ توڑ دیا جائے گا اگر یہ اللہ کے حکم کے خلاف جائیں گے حضور علیہ السلام کے حکم کے خلاف جائیں گے اور اسلام کے خلاف جائیں گے یا کوئی ایسی بات بولیں گے جو صحیح نہیں ہوگی وہ نہیں مانی جائے لیکن ہماری انپڑ جاہل قوم جسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی نہ سیاست سمجھ میں آتی ہے نہ صحیح بات سمجھ میں آتی ہے نہ کوٹ سمجھ آتا ہے نہ ہاسپیٹل سمجھ آتی ہے نہ کوئی اور چیز سمجھ آتی ہے وہ لوگ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام یعنی جنت کا ٹکٹ کٹوار ہیں اس طریقے سے ملے گا تمہیں جنت کا ٹکٹ اگر یہ باتیں دیکھی جائیں تو یہ جو شتت پسندی ہے یہ تو یہودیوں کے اندر بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے یہودی تو اپنے سوا سب کو غلط سمجھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چند روز دوزرک میں جائیں گے کیا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کوئی اہد لیا ہوا ہے یہودیوں کی میں بات کر رہا ہوں تو کیا ہم نے کوئی اہد لے کے رکھا مسلمانوں نے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا جب ایک بات ہمیں ایک اور بھی چیز ہے اگر اس کو سمجھا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لئے بھی دعا گئی تھی جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو وہ کسی نبی کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑتا ہے یہ یاد رکھئے گا کہ وہ کائنات کا مالک ہے وہ جسے چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے اور یہ بات ہمارے صرف مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی اور پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی ایک طرف یہ سچے اور جس کا دل چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہ اپنی جیب میں سے نکال لیتا ہے کہ یہ اسلام ہے اسلام وہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے بیٹھ کے پڑھایا ہے اسلام وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اسلام وہ ہے جو حضور علیہ السلام نے بتایا ہے جو ہمیں کتابوں میں سنت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ ہے کہ ظلم اور جبر کا کوئی حکم نامہ نہیں ہے اور جہاں تک دین کی حق کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ تم کسی کے مذہب کو گالی نہ دو کہیں ایسا نہ ہو کوئی تمہارے سچے مذہب کو یا تمہارے سچے خدا کو گالی دے نعوذہ بللہ یہ باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اور پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہم لوگ اتنے شدت پسند ہو گئے ہیں اتنے کہا جائے کہ غلیص ہو چکے ہیں کہ ہر گناہ ہم نے کیا چوری ہم نے کی زنا ہم نے کیا شراب ہم نے پھی جوا ہم نے کھیلا نشے کی لطپے لوگوں کو ہم نے لگایا یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں ہر برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے ہمارے جسم ننگے ہیں ہمارے سر ننگے ہیں داڑیاں ہم نے نہیں رکھی ہیں ہر گناہ کا کام تو ہم ہی کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں ہم ایکسٹریم ہو چکے ہیں ہم اتنے شدت پسند ہو چکے ہیں کہ اپنے سوا ہر کسی کو غلط سمجھ رہے ہیں اپنے سوا ہر کسی کو دیکھئے دوزک میں جلانا اور سزا دینا یا تو اللہ کا کام ہے اور روح زمین پر اگر کسی کا کام ہے تو وہ عدالت کا فیصلہ کرنا ہے اس نظام کو ہم نے جو بگاڑا ہے اور یہ جو سبق جن لوگوں کو ہم نے بیٹھ کے پڑھایا ہے اب یہ سبق ہمارے گلے میں آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں آج یقین کریں کہ میں نے اب یہ تھوٹی دیر پہلے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں چھوٹی عمر کے بچے سکول میں پڑھ رہے ہیں اور انہیں ایک ٹیچر ہے شاید اسلامیت کا ٹیچر ہوگا وہ اسے بچوں کو درست دے رہے جو نبی کی شان میں غستاخی کرے جو یہ کہا جہاں صحابہ کرام کی شان میں غستاخی کرے اس کا سرطن سے جدہ ہے آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ اس کا سرطن سے جدہ ہے آپ کو یہ کس نے اجازت دیا ہے اس کی اجازت صرف اسلام میں عدالت کو ہے ہمارے فورسز کو ہے جو سنے گی بھی صحیح ایویڈینس بھی دیکھے گی گواہ بھی دیکھے گی یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کرے گی کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر جو ریل فیس ہے موڈی کا کہا جائے وہ اس وقت ٹی ایل پی کا فیس ہے آر ایس ایس کے گنڈے انڈیا کے اندر ظلم کر رہے ہیں اور ٹی ایل پی والے پاکستان کے اندر لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں پولیس کو ان لوگوں نے مارا پیٹا یہ احتجاد کر رہے ہیں آپ لوگ احتجاد تو میں نے بھی دیکھے ہیں آوٹ آپ کنٹری کے اندر احتجاد دیکھے ہیں کوئی ظلم نہیں کسی کے اوپر روڈ کھلے ہوئے ہیں روڈوں کسی انسان کو تکلیف نہیں دی جاری کسی ایمبولینس کا راستہ نہیں روکا جارہا یہ پاکستان ہے پاکستان کے اندر ایمبولینس بھی رک رہی ہے بندے بھی مر رہے ہیں پولیس والوں کو بھی مارا جارہا ہے یہ ہم ہیں یہ کوئی انسانیت بھی نہیں ہے یہ کوئی مذہب اجازت بھی نہیں دیتا اس طرح سے جس طرح سے ان لوگوں نے ابھی سیالکورٹ میں کی ہے میں اس کی مذہبت کرتا ہوں اور میں ساد ریجلی صاحب کو رکیس کرتا ہوں کہ یہ جو سبق پڑھائے ہیں آپ لوگوں نے ان کی اب کریکشن بھی آپ کریں ان لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے کسی کو سزا دینا یہ وقت کے قاضی کا کام ہے یہ عدالتوں کا کام ہے کہ یہ سزا بودیں اگر تمہیں کسی کے اوپر شک ہے اگر کسی نے کچھ برا بھلا بولا ہے آپ اسے قانون کے حوالے کریں آپ کا کام نہیں ہے کسی کو سزا دینا یہ ہمیں درس ان بچوں کو بھی دینا ہوگا نئی جرنیشن کو بھی دینا ہوگا اور ہر جگہ یہ پیغام بھی پہنچانا ہوگا وگر نہ پاکستان میں کوئی انسان باقی نہیں رہے گا دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں ماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھئے اللہ حافظ ماری اگلی ویڈیو آنے کی